بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف ٹین کلاس آج کا ہمارا ہے لیکچر نمبر تھری لاس لیکچر میں ہم نے نمیرک فنکشنز سٹارٹ کیے تھے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ان فنکشنز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا تو ہم نے جو لاس ٹائم فنکشنز پڑے تھے ان میں ہمارا فرسٹ فنکشن تھا وہ تھا اے بی ایس فنکشن تو ہم اس اے بی ایس فنکشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اے بی ایس فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے جو ہمیں ایبسولیوٹ ویالیو ریٹرن کرتے ہیں ایبسولیوٹ ویالیو وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی پوزیٹیو یا نیگٹیو کا سائن نہیں ہوتا یہاں پہ میں ایک پروگرام لکھوں گا اور اس پروگرام کے اندر ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کماند دیتا ہوں تو سی ایل ایس لائن نمبر ٹوانٹی بر ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ میں رکھ رہا ہوں پرنٹ اے بی ایس اور اس میں ویالیو میں دے رہا ہوں پرنٹ اے بی ایس اور اس میں ویالیو میں دے رہا ہوں پرنٹ اے بی ایس اور میں نے آلریڈی کوئی سائن نہیں دیا تو ظاہری بات ہے اس کا جواب ہمیں ویسے ہی ملے گا اے بی ایس انٹو مائنس ٹن یہاں پہ لائن نمبر ٹوٹی اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں پرنٹ اے بی ایس اے بی ایس مائنس ایٹ وائنٹ ٹو فائیو مائنس ایٹ وائنٹ ٹو فائیو تو جیسے اس کو رن کرتے ہیں رن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ انسر آ گیا فائیس ٹین ایٹ وائنٹ ٹو فائیو تو یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے آپ کو ڈائریکٹ موڈ میں کرکے دکھا جاتا ہوں یہاں پہ اس پوز پرنٹ اے بی ایس مائنس ٹین پوائنٹ ٹو فائیو تو اس کو جیسے رن کیا تو یہاں پہ آپ اس کا انسر چیک کر سکتے ہیں اس کا انسر آ رہا ہے جس ٹو فائیو یعنی اس کے ساتھ جو مائنس کا سیمبل تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے تو یہ ای بی ایس کا بیسیکلی یہی فنکشن ہے کہ اس میں ہمیں ایبسلیوٹ وائلیو ریٹرن ہوتی ہے اور ایبسلیوٹ وائلیو وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی سائن نہیں ہوتا نہ ہی پوزیٹیو کا سائن ہوتا ہے اور نہ ہی نیگیٹیو کا سائن ہوتا ہے سیم اسی طرح ہم نے ایک دوسرا فنکشن پڑھا تھا جس کا نام تھا آئی اینٹ ٹینٹ اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انٹ فنکشن ہمیں انٹ فنکشن ہمیں ریٹرن کرتا ہے انٹیجر وائلیو انٹیجر وائلیو کونسے ہوتی ہے انٹیجر وائلیو وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا یہاں پہ اگر میں سپوز لکھتا ہوں پرینٹ انٹ اور یہاں پہ میں وائلیو لکھ رہا ہوں 10.5 اب جب اس کو جیسے انٹر کروں گا یہاں پہ آپ دیکھئے گا اس کانسر آیا ہے 10 جو اس میں پوائنٹ تھا پوائنٹ 5 یعنی پوائنٹ کے بعد والی وائلیو اس میں ٹرمینیٹ کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے اسی طرح اگر کسی نیگٹیو نمبر کا ہم انٹیجر میں کنوارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کانسر اس نے راؤنڈ آف کر کے دے دیا ہے مائنس 11 یہاں پہ اب آپ نے ایک انٹو یاد رکھنا ہے کہ پوائنٹ کے بعد والی وائلیو کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا جبکہ اگر آپ نیگٹیو وائلیو دیتے ہیں نیگٹیو کے اندر پوائنٹ کے بعد والا تو ختم ہو گئی ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وائلیو ہے وہ راؤنڈ آف ہو کے آپ کو مل جائے گی اسی طرح سے ہم نے ایک اور کمانڈ ایک اور فنکشن پڑا تھا جس کا نام تھا اسکیو آر فنکشن اسکیو آر کا دیکھو کام تھا اس کا کام تھا سکیئر روٹ فائنڈ کرنا آپ جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے اسکیو آر فارٹی نائن تو فارٹی نائن کا سکیئر روٹ اس نے معلوم کر کے دے دی ہے اسی طرح آپ کسی بھی پوزیٹیو نمبر کا سکیئر روٹ فائنڈ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہاں پہ پوزیٹیو نمبر کا ہی سکیئر روٹ آتا ہے نائنگیٹیو نمبر کا جو سکیئر روٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں illegal function call یعنی نائنگیٹیو نمبر کا آپ نے math میں بھی پڑھا ہے کہ نائنگیٹیو نمبر کا ہم سکیئر روٹ معلوم نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ہمارے پاس function work کرے گا just only on positive number sqr function کے بعد ہم نے اس سے next function پڑھا تھا next function ہمارا تھا اس کے اندر sqr تک ہم نے پڑھ لیا تھا آپ لوگ اب آپ book اپنے پاس سامنے رکھ لیں گے تو book سے اس lecture کو سنتے ہوئے آپ اپنے سامنے book رکھ کر آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے گی next job ہم function پڑھنے جا رہے ہیں اس function کا نام ہے sign function میں یہاں پہ link بھی دیتا ہوں کہ sign function کیا کرتا ہے sign function basically ہمارے پاس ایسا function ہے جو ہمیں math کے اندر جو sign theta ہوتا ہے sign کی value ہوتی ہے وہ find کر کے دیتا ہے میں یہاں book سے read کر رہا ہوں کہ sign function is used to find the sign of an angle x sign function ہمیں کسی بھی angle x کا sign find کر دیتا ہے given in radians جو radians پہ دیتے ہیں تو اس کا جو syntax ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے sign لکھیں گے اور sign کے آگے اس کے اندر اس کی جو value ہے جس value کا sign معلوم کرنا ہے وہ لکھیں گے تو یہ ہمیں اس کا sign find کر دے گا suppose یہاں پہ میں لکھتا ہوں print sign sign of 5 تو یہاں پہ دیکھیں 5 کا sign جو ہے وہ اس نے معلوم کر دیا negative .9589243 same اگر آپ کو کسی بھی اور value کا ساتھ میں مکمل sign معلوم کرنا ہو جیسے ساتھ میں آپ کو pi کی value بھی بتانی پڑتی ہے 3.14 multiply by 30 divide by 180 تو اس طرح سے بھی آپ لوگ اپنا یہ angle کے ساتھ سے بھی یہ sign function اس کی value find کر کے دے دے گا تو یہ اس کا کام ہے sign function is used to find the sign of an angle x تو اس کی definition یاد رکھنی ہے آپ لے اور definition کے ساتھ ہی آپ نے اس کا sign x یاد رکھنے ہو رہے ہیں ایک جمپل آپ نے اس کی یاد رکھنی ہے next اس میں five number پہ ہے c o s cause function تو cause function بھی کیا کرتا ہے cause function is used to find the cosine of an angle x cause function کسی بھی angle x کا cosine find کرتا ہے جو ہم اس کو provide کرتے ہیں یہاں پہ میں اب cosine معلوم کر کے دکھا دیتا ہوں print c o s اور یہاں پہ c o s لکھنے کے بعد جیسی آپ کو ہی اس کے اندر value put کریں گے تو یہ آپ کو angle کا cosine find کر دے گا یعنی c o s function ہے بنا بنایا ہے اس کو ہم نے just s لکھنا ہے اور اس کے اندر bracket کے اندر جو ہم value provide کریں گے یہ اس کا cosine find کر دے گا اس کے بعد اسی طرح سے جیسے اپنے math میں tan بھی ایک پڑا ہوگا تو tan بھی ایک function ہے اور اس function سے آپ کسی بھی angle کا tangent معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ tan سے کیا معلوم کر سکتے ہیں آپ کسی بھی function کا tangent معلوم کر سکتے ہیں of an angle x given function تو یہاں تک امید ہے آپ کو جس clear ہو چکی ہوگی اور next کیوں function ہے ہمارے پاس اس وہ ہے fix function fix function basically کیا کرتے ہیں fix function returns fix function ہمیں return کرتے ہیں کیا چیز return کرتے ہیں the integral part of a number the integral part part of our number integral part ابھی ہم نے integer میں پڑھا ہے integral part جو point سے پہلے value ہوتی سے integral part کہتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں 10 point 5 تو اس میں جو 10 ہے 10 ہمارے پاس integral part ہے اور point کے بعد والا جو number ہے 5 وہ fractional part اس ہم کہہ سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس fix function ہے یہ ہمیں return کرتا ہے integral part تو یہی کام ابھی ہم نے کیسے کیا integer سے بھی کیا بس اس میں fix میں اور integer میں یہ فرق ہے کہ integer function value کو round off کرتا ہے اور fix function value کو round off نہیں کرتا یہ book پہ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا book پہ یہ line لکھ ہوئی ہے it does not round the number the syntax of this function is as follows fix اور fix کے اندر آپ کیا دیں گے کوئی value اس میں put کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ فرق سمجھا دیتا ہوں میں یہاں پہ دکھ دیتا ہوں print fix اور یہاں پہ میں value put کر رہا ہوں 1.8 تو اس کانسر دیکھئے گا 1 اور اسی طریقے سے اگر میں یہ ہی کام int سے کرتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں اس کانسر rs same but اب ہم اس کو دیکھتے راؤنڈ آف case میں print fix minus 2.9 دیکھیں اس کانسر just minus 2 آرہے اور یہی کام اگر ہم int function سے کرتے ہیں just only integer function then اس کانسر اگر آپ دیکھیں تو اس کو راؤنڈ آف کر اس نے minus 3 کر دی ہے تو یہ basically int اور fix کا کام same ہے دونوں point کو ختم کرتے ہیں but تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ fix function round off نہیں کرتا جب کہ integer function value کو round off کر دیتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے یہ function number 7 تھا جس کا نام تھا fix function تو یہاں تک آپ نے اس lecture کے اندر یہ functions یاد رکھنے ہیں ان کی definitions یاد رکھنی ہے ان کے syntax یاد کرنے ہے اور ان کی examples کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنے ہے next lecture کے اندر ہم continue کریں گے انہی کو مزید continue کریں گے جو numatic functions ہیں جن میں tab function round function log function spc function یہ سارے function ہم اس کے اندر آگے چل کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر میں آپ سمجھاتا ہوں ابھی تک آپ یہ یاد کریں ان کو سمجھیں اور ان کی practice کریں اور ان کو آپ اپنے پاس note بھی کر لیں ان میں سے کافی سارے mcqs بنتے ہیں جیسے میں نے ابھی examples دی ہیں ایسی examples کے mcqs جاتے ہیں thank you لائے لائے